اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلے سے ہوں گے تو میں پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک ریسپی کے ساتھ تو یہاں پہ جی فی الحال ماما بادام کٹ کر رہی تھی جو کہ آج بن رہے ہیں انرجی لڈو کہہ لیں اور سردیوں کی سوغات کہہ لیں اور اسے ایک طرح کی پنجیری کہہ لیں لیکن اس پنجیری کی فارم کچھ اور ہے تو فی الحال یہاں پہ جو کام چاہ رہے وہ بادام کی کٹنگ چاہ رہے آپ اسے چاہے تو کرش بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فائنلی بادام ڈن ہو چکے تو جی یہ رہے ہیں ہمارے سارے انگریرینٹس اور ان کی کونٹیٹی کچھ ایسی ہے کہ کچھ دو سو کی لے لی کچھ ہنڈرٹ کی لے لی اس طریقے سے کوئی بھی مقدار گرامز میں بالکل بھی نہیں ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہے دو سو کے بادام یہ رہی پاؤ خجور صرف یہ واحد پاؤ خجور اس کے علاوہ دوسری نہیں یہ رہے سو کے کاجو سو کے پستے سو کے کیا کہیں گے سے نام بھول گیا بھئی اور یہ رہے چارے مگز یہ پچاس کے اور یہ رہا ایک ناریل کا کھوپا جو ہوتا ہے عام مارکٹس سے مل جاتا ہے یہ پھر سے رہے سو کے اکھروٹ اور اب جو لاسٹ ہمارے انگریڈنٹ ہے یہ رہی کشمش یہ پچاس کی اور رہے دل یہ دو چمچ بس یہ سارے انگریڈنٹس ہیں اور یہ رہے جو ناریل ہے اسے اچھی طرح قدو کش میں نے کر لیا تھا جو کہ گریٹر سے کیا تھا اچھا پاکستان کی سب سے مزے کی بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو بزار سے چاہے پچاس کی چیز لیں چاہے سو کی لیں چاہے دوستوں کی چیز لیں عرام سے مل جاتی چاہے وہ کوئی بھی چیز اب یہ دیکھیں نا اگر ہم کسی سٹور میں جائیں ٹھیک ہے وہ ہمیں دیں گا آدھے پاؤ کر کے دے دیں پاؤ دے دیں بڑے سٹور میں جائیں گے ہاف کے جی دے دیں اس طریقے سے دے دیں گے لیکن بلکل بھی نہیں دیں گے اس طریقے سے کہ بھئی پچاس کے یہ کر دو سو کے یہ کر دو تو مارکٹ میں نا آپ جو جس کے صاحب کے جان پہشان ہوتی ہے تو وہ آپ ان کو کہو بھئی پچاس کی یہ چیز دے دے تو وہ دے دیتے ہیں اور آپ کا پتہ یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ آپ اتنی ان چیزوں کا فورٹ بھی نہیں کر سکتے اب آج کل تو بالکل بھی نہیں تو یہ تو بات کرتے کرتے آگے چلی رہے فلہاں وان ٹیبل سپون پہلے گی لیا تھا اور اس میں جتنے ڈرائی فروٹس تھے اس کو روست کر لیا تھا بس کلر چینج اور خوشبو آنا شروع ہو جائے تو بند کر دیں گے فلیم پھر جی ہم پھر سے وان ٹیبل سپون گھی لیں گے دیسی گھی ہی لینا ہے پھر سے ہم ڈالیں گے چارے مغز ڈالیں گے اور اسے کہتے ہیں خربوزے کے بیج یا پمک ہاں پمکن سیڈ مجھے آگے نام یاد تو اس میں یہ پھر ڈالیں گے تل ڈالیں گے اور یہ ناریل ڈالیں گے یہ چیزیں ڈال کے ان کو بھی روست کر لیں گے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور کلر لائٹ سے چینج ہونا چاہے اتار لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو پہلے نٹس تھے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ایڈ کر لیں گے یہ ہمارے ڈائر نٹس تو بہترین روست ہو کے سارے پہ آ چکے ہیں بس ایک انگریڈینٹ رہ گئے جو کہ ہمارے پاس کھجور کھجور آپ بلکل نرم والی بھی لے سکتے ہیں جو کہ پل پلی سی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی آپ کو ایکسپنسیف چاہے گی اس جرمیڈی میں تو یہاں پہ آنچ بلکل ہلکی رکھے بس اسے اتنا کریں گے کہ میلٹنگ پوائنٹ پہ ہو جائے تو اسے آپ اچھی طرح چوب کرنے گے ہمارے پاس چوپر تھا تو ہم نے چوب کر لی آپ اسے چاہے تو جس میں ادرک لیسن پیستے اس میں بھی اچھی طرح پیست سکتے ہیں اور چوپر اگر کریں گے تو اپنے رسک پہ کرنا کیوں کہ اس میں اتنی پاور چوپر کی لگتی ہے کہ آپ کی چوپر خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کہ ہماری چوپر سے اینڈ پہ سمیل آنا تھوڑی بہت سٹارٹ ہو چکی تھی اس لیے بہت احتیاط سے آپ یہ کام کرنا تو یہ لے جی ہماری کھجور بھی بہترین سے پیسی جا چکی ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں گرم گرم نہیں تھی اور گرم گرم ہی ساری چیزیں اچھی طرح مکس کرنے جیسے آٹا گونتے اس طرح سے ہاتھ بھی جل رہے ہوتے لیکن یہ اسی طرح سے مکس ہوں گی اور یہ جان ہو جائیں بس ہلکے سے نیم گرم ہو زیادہ بلکل نہ ہو نہیں تو آپ کا ہاتھ جلنا شروع ہو جائے گا وہ گرم ہی تو کرنا تو پھر کھجور پیگلے گی نام کے ساتھ یہ لگو گیا یہ کھاؤ گے نا آپ لوگ اب آپ کے اندر جو بھی کمی پیشی ہے بالوں کی حرکت یہی گرتے بال کشکی خانسی سردی سب ٹھیک ہو جائے اب پلیز کھا لینا میں پیسے تا ڈواس سے لانی ہے تسی لوگ کی ناکمو چڑھار دریں گے جب شکریہ میچھا ٹھیک ہے نا تیز سو نہیں بہت اچھا میٹھا بہت اچھا میٹھا بہت اچھا میٹھا بسم اللہ یہ لگی یہاں پر اپنے میری ماما کی زبانی افادی تو سنی ہی سنی ساتھ شکارت بھی سنی کہ یہ چیزیں ماما بناتی ضرور ہے اور ہم کھاتے اتنا نہیں کھاتے کیوں کہ ہمارے گھر میں فیملی میمبر اس قسم کے ہیں کہ تھنڈی چیز کھائیں تو اسے افیکٹ ہونا کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے اگر زیادہ اگر ہم چیز کھائیں تو مو پہ دانیں یا کچھ اور بہت سا مسئلہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ماما جب بھی کوئی چیز بناتی ہے نا تو ہم تھوڑی بہت کھا کے تھوڑی بہت چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑی بہت جو امرود پڑے ہیں اس کا کچھالو ٹائپ بنا دے جیسے بزار میں بنا دے تو بس میں نے امرود کٹے اور آدھا چمچ جو کالا نمک لیا ہے ایک چمچ ٹری سپون وہ جو کہتے ہیں چار مسائلہ وہ لیا تھوڑے سے پانی میں مکس کی اور یہاں پہ ہمارے امرود بھی بزاری کچھالو ریڈی ہو گئے میں سسٹر نے کہا تھا میں نے ناشتہ ہی امرودوں کا کرنا ہے تو اس کو میں نے ریڈی کر کے دیئے یہاں پہ ہماری جو لڈو بھی ہیں بہترین سے ریڈی ہو گئے آپ چاہے تو کھجور تھوڑی سی زیادہ کر سکتے لیکن پھر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا میٹھا زیادہ ہو جائے گا اگر میٹھا کم رکھنا چاہتے تو کھجور کی یہی کونٹیٹی رہے گی اور یہ بہت 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 ہی بجٹ فرنلی جائیں گے اگر ہم سو کی دو سو کی چیزیں لے کے یہ چیز بنائیں گے تو صحیح رہ گا اگر آپ یہ چاہتا کہ ہاف کے جی چلی جائے پاؤ چلی جائے پھر ہم ایک چیز بنائیں تو پھر آپ وہ بجٹ ریڈی کرتے کرتے بھی نا پھر آپ کو کہہ لیں کہ سردیاں گزر جاتی ہیں تو پھر وہ چیز نہیں بن پاتی تو اس لیے سو دوستوں کی چیزیں لیں اور پندرہ سو میں آپ کے بہترین فل آف ہیلدی اور ڈائٹ والے کھجوریں اور آپ کی یہ لڈو تیار ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے بھی بینیفیشیل بہت زیادہ ہے آپ کی اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے سردیوں کا جوبن سٹارٹ ہو چکا ہوئے خیر سے جنوری سٹارٹ ہونے والا نیا سال سٹارٹ ہونے والا دھون پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس کھائیں اور انجوئے کریں اور ساتھ گرم گرم چائے پھئیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا پلیٹر کتنا ریڈی ہو گیا یہ بھی ماما نے ریڈی کیے کہ تمہیں تو تمیز ہی ہیں پتہ نہیں تو ہمیں کیاesterol گرم دی رہتی ہے تمہیں کوئی برزنٹ نہیں کرنا صدا تو میں یہ نہیں ہاتے تمہیں وہ نہیں ہاتا تو یہاں پہ چی ان کو بال میں ایڈ کر لیتا ہے جلدی سے کیونکہ اس میں سٹارٹ کر لیں گے یاد باس کچھ اندرو ساف کر سکی باجی تو ہوں پتا نہیں کی چل فائل ہمارا باکس بھی ریڈی ہو گیا آپ نے پھر سے میری ماما کی بات سنی ماما جان کے بیچ میں ایڈ کی کہ آپ کو بھی پتہ چلے مائے جدی پاس کھڑی کس طریقے سے کن چیزوں کی کیئر کرتی ہیں تو یہ رہی میری آج کی چھوٹے سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند ہے پھر ملیں گی انشاءالہ نیکس ویڈیو میں ایک اور بلو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ